اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج اسٹوڈیوز کے بجائے آج ہم یہاں فیلڈ میں کیا کام کر رہے ہیں تو موقع ہی اتنا زبردست تھا اور اتنی زبردست اقدام کی کوریج نہ کرنا یقیناً نائن صافی ہوگی اسٹین گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے اگین کیونکہ اس سے پہلے بھی پنگ بسس کا یہ پروجیکٹ روڈ پر موجود ہے اور عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے لیکن اب اس میں اس فلیٹ میں مزید تیرہ بسس کو اور شامل کیا گیا ہے جس میں خاص بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہی اس کی پائلٹ ہیں ان بسس کو ڈرائف کرنے والی بھی خواتین ہیں اور ٹکٹ چیکر بھی خواتین ہیں تو یہ اس میں ایک ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے یہ بسس ٹوٹلی ائر کنڈیشن ہیں اور مزید جو تین روٹس ہیں وہ اس میں بڑھائے گئے ہیں تو اب کل ملا کر پانچ روٹس ہیں جو کہ ان پنگ بسس جن پر سفر کریں گی اور وہاں پر موجود وہ تمام خواتین جو کہ اپنی منزل تک جانا چاہتی ہیں ان میں سٹوڈنٹس بھی ہیں اور ان میں گھریلو خواتین بھی ہیں اور ان میں خاص طور پر وہ طبقہ بھی جو کہ جاپ کرتا ہے ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گی تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہاں پر موجود ہوں اور اس تمام تر ایونٹ کی کوریج کریں یہاں پر ہم آئے اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر دیکھا جو کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور بہت زیادہ یہ سوچ کر خوش ہیں کہ سند گورمنٹ کا یہ اقدام خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے ایک کی رول پلے کرے گا ناظرین ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما پی رمان صاحب موجود ہیں اور آج اس ایونٹ کے حوالے سے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا اور مزید ڈیویلپمنٹس ہوگی؟ اسلام علیکم پیر امان صاحب جی والیکم اسلام پیر امان صاحب کیا حال چالے کیسے ہیں آپ اور یہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنا بڑا سب کچھ خواتین کے لیے ہو رہا ہے مزید اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ الحمدللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ انہوں نے آپ کے آپ کی نالج میں ہوگا جو پچھلی گورمنٹ میں جو شروع کی تھی ہیں جو سکیمز وہ بھی ابھی اس کے دوسرے نیکس فیزز آ رہے ہیں اس میں جو نا روٹس میں جو ہے وہ ایکسپینشن ہو رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم اور اس کا ظاہرہ سارا کریڈٹ ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو کو جاتا ہے جو ان کے ویجن کے مطابق اور عدی فریال دالپور اور یہ چیف منسٹر اور منسٹر پر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن صاحب جو بہت ہی اگریسیولی اس چیز پر کام ہو رہا ہے جیسے آپ کے سامنے پہلے جو ہے وہ ریڈ بسز لانچ ہوئے اس کے بعد الیکٹرک بسز ہوئیں اس میں بھی روٹس میں ایکسپینشن ہوا ملیر سے ائرپورٹ سے لے کے اور بھی کراچی کے سارے جو بیزی ایریاس کو کور کیا پھر پنگ بسز جو وومنز کی جو آئی ہیں اس میں بھی ابھی مزید آج نئے روٹس جو ہیں وہ اس کا اناگریشن ہو رہا ہے تو آئی ٹھنک چاہے یہ اس میں جو ہے بلکل یا عوام کے لیے آئی ٹھنک بہت بڑی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو جو کہ آپ کی موٹر سائیکل اور دوسرے ان سے ان سے بھی سستے میں آپ سفر کر سکتے ہیں پیر امان صاحب اب یہ تو تیرہ بسیں ہیں جو کہ پیٹ میں نیکسٹ سٹیپ میں یہ شامل ہو جائیں گے خواتین کے لیے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا موقع ہے اور خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے تو کچھ اور سبسیڈیز وغیرہ بھی اس حوالے سے کی جاری ہے کہ کوئی کارڈ وغیرہ کا سسٹم بھی کیا جائے گا ورکنگ لیڈیز کے لیے جی بلکل انہوں نے سبسیلی وہ جو یہ یہ اس کا آئیڈیا ہی جو ہے وہ وومن ان کے لیے وومن ایمپاورمنٹ اور تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ اس میں رہے اور ان کو ظاہر ہے نوکریاں بھی ملیں گی جو ڈرائیورز جیسے وومن بس ڈرائیورز کو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں ہائر اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پھر اس کے ساتھ سپانسر شیپ اور ایڈوٹائزنگ بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور آپ کے جو دوسرے جو جو بھی کھانے پینے کی جو سہولت ہیں تو ایک دفعہ چیز شروع ہو جاتی ہے تو آبسیلی آئیڈیا یہ ہے کہ ایمپلوئیمنٹ بھی بڑھانا اس میں اور جا کے خاص طور سے خواتین جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں بہت شکریہ پیرمان صاحب آپ کا کیا آپ نے ٹائم دیا ہمیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت انڈیپینڈنٹ پروجیک کنسلٹنٹ موجود ہیں احمد فاروق صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اس پروجیک کو کیسے ڈیزائن کیا اور کیسا دیکھا اسلام علیکم سر یہ کیسے آئیڈیا ہے خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کے ورکنگ لیڈیز ہیں اس بارے میں بھی ضرورت آئیے تو آپ کو دیکھیں گے کہ میکسیمم جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں خواتین کو جگہ نہیں ملتی اندر جانے کی اور ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ماشاءاللہ ہماری ٹرانسپورٹ ہے جو پاکستان میں کراچی میں کام کر رہے ہیں تو فور دیم ٹو فیسیلیٹیٹ ڈیم الحمدللہ یہ آئیڈیا پینگ بس سرویس کا شروع ہوا اور سکسیس فولی ورکنگ خواتین کی ہمدردیاں بھی سمیٹ لیا اور خواتین تو بڑی تینک فول ہوں گی آپ سے نا تو مجھے یہ بتائی کہیں جو جنس حضرات ہیں انہوں نے تو کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کر دیا کہ ہماری بلو بس کا آپ کریں کیونکہ اب تو یہ ساری کچھ چیزیں جو ہیں وہ لیڈیز کے لیے ہیں یہ خواتین بھی جنس حضرات کی ہیں زیادہ تر تو there is no problem in there and ان جنس حضرات نے واپس گھر بھی جانا ہوتا تو کوئی سے پریشانی نہیں ہے آپ کو میسیج دینا چاہیں گے بس اس کو یہ ہمارا ایسٹ ہے ان کو کامیاب بنائیں ان کا خیال رکھیں غصہ آئے تو غصہ آئے تو توڑنا نہیں ہے پلس غصہ آئے تو اپنے غصے کو کسی اور طرف نکالیں ان بسوں پر نہ نکالیں یہ ہماری بسیں ہیں ہمارا ایسٹ ہے یہ کراچی میں الحمدللہ after long long time یہ بسز آئی ہیں تو ان کو بالکل اس طرح سمال کر رکھیں اس طرح آپ اپنے بچوں کو سمال کر رکھیں شکریہ بہت شکریہ احمد فاروق صاحب بہت اچھی بات کہ احمد فاروق صاحب نے کہ ہم اپنے ایسٹ کو نہ خراب کریں یہ بہت اچھی بات ہے اس کا خیال رکھیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالشکور صاحب یہ پروجیکٹ ہیڈ ہیں اس وقت اور سب سے پیچھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو کہ اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر خواتین کے لئے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے وہ ہیروز ہیں تو اسلام علیکم عبدالشکور صاحب یہ بہت زبردستہ آئیڈیا ہے پنگ بس کا خاص طور پر ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے میں ضرور بات کروں کیونکہ ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا مزید اور کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے ہم نے ایک روٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور آج الحمدللہ ہم دو روٹس اور سٹارٹ کر رہے ہیں ٹوٹل پانچ روٹس کے پر پنگ آن لی فا لیڈیز بس سروی شروع ہو جاگی ایک ویژن ہے گورنمنٹ آف سندھ کا شرجل صاحب کا اور ان کی پارٹی کا تو ہم انشاءاللہ اس میں اور بھی بسز ایڈ کریں گے باقی روٹس پہ بھی ہماری بس یہ خواتین سے یہ گزارج ہے کہ ان بسز کو پریفر کریں بیٹھنے کے لیے کہ تھوڑا ویٹ کرنے اگر انتظار کرنا پڑے کیونکہ یہ صرف ان کے لیے ہے تو اس میں بیٹھیں ان گاڑی کو خیال رکھیں اور اس کو کامیاب کریں ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے اچھا مجھے بتائیے وہ خواتین جو بزرگ خواتین ہیں یا جو معظور خواتین ہیں ان کے لیے اسپیس رکھی گئی ہے اس میں جو بالکل ان گاڑیوں میں ان کے لیے سپیشلی اسپیس ہے سیٹس ہیں ان کے ویلچیرز کے لیے اس میں ریمپس لگے ہوئے ہیں اور ہمارے جو سٹاف ہے وہ ٹرینڈ ہے ان کو آن بورٹ کرنے کے لیے آن بورٹ کرنے کے لیے ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو سٹاف اپنا ٹرینڈ کیا ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے کیونکہ ہمیں زیادہ تر جو شکایات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں کہ خواتین کو بڑے بیٹ بیہیویر کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا تو یہ اس کے لیے کوئی آپ نے باقاعدہ طور پر کورسز کروائے ہیں بلکل اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس میں اب انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو لیڈیز ڈرائیور بھی ملیں گی ان کی ٹریننگ پر کام چل رہا ہے لیکن اس وقت جو فیر کولیکٹر کنڈکٹر ہیں وہ بھی لیڈیز ہیں اس لیے لیڈیز بغیر کسی ہچکٹار کے بلکل محفوظ جو حراسمنٹ والا اس میں فیکٹر نہیں ہے تمام کی تمام بہت آرام سے سفر کر سکتی ہیں اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دو شکور صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بہت امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہے ہمارے ساتھ بس ڈرائیور ہیں یا بس پائلٹ میں کہوں گے ان کو کیونکہ یہ وہ اہم شخصیت ہیں جو ان پنگ بسز کو روڈز پر چلائیں گے اور اس سارے سسٹم کو لے کے چلیں گے ان کی ٹائمیں بڑا میٹر کرتی ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے پائلٹ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اپنا نام بتائیے گا محمد اقبال یہ بتائیے گا کہ آپ بسز پہلے بھی چلاتے رہوں گے یقینا تو ان بسز میں اور یہ پنگ بسز میں کیا فرق کیا محسوس ہوا پنگ بسز میں یہ فرق ہے یہ گاڑیاں شہر کے حساب سے یہ آٹومیٹک گاڑیاں ہیں اور یہ بلکل اندر جو پسنجر بھی چڑھتے ہیں خواتین ہیں تو یہ بہت مطلب سیفٹی محسوس کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں ہمارے لئے بہت سہولت ہوا ہے اپنی طرح شہر کا حساب سے اور قرائے کا حساب سے جو نا ان کو جو نا کوئی تکلیف وغیرہ جو نا گاڑی میں جو نا بلکل بھی محسوس نہیں ہوتے جیسے گھر میں بیٹھے ہوتے جیسے گاڑی میں بیٹھ کے جو نا بلکل جو نا ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے میں ہم گھر پہ مگر ہم بھی گاڑی اسی طریقے سے چلاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اور بھی جو نا خوش ہوتا ہے کہ آپ کا تو بڑا ذمہ داری کا کام ہے کیونکہ مائیں بہنیں بیچیاں وہ آپ بس میں سوار ہو کے وہ اپنی منزل تک پہنچیں گے اور لیڈی سے ان کے ساتھ بچے بھی ہوتا ہے ہم اسی صاحب سے چلاتے ہیں کہ نا وہ بھی مطمئن ہو جائے تاکہ جو نا سفر جو نا ابھی اس وجہ سے یہ روٹ میں بھی جو نا اتنا آر نائن میں ہم لوگ جو چل رہے تھے نا وہاں پہ جو گاڑی میں اتنے جو نا رش ہو گیا تو اس وجہ سے یہ پنک جو نا ابھی آر نائن میں بھی جو نا گاڑیاں نکلا وہاں لیڈیز جو نا وہ زیادہ تھی اور ان کا گاڑیوں میں جھگے بھی نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے اس کے لیے الگ سی جو نا یہ روٹ مطلب پنک بس کول دیا ان کے لیے کہ خواتین کو ستہادہ سمجھ لیتے ملے ہماری بس کے پائلٹ اقبال سے میں پوچھوں گی اقبال کوئی میسیج دینا چاہیں آپ خواتین کو خواتین کو یہ میسیج آنا تھا بس گاڑی میں جو نا توڑا سو ریٹ کے جو نا آپ بھی دوڑا سو نا کارپریٹ کرے اور کنڈیکٹر ہو گیا ان سے جو نا بطلب ٹکٹ جو جیسے ہوتا ہے وہ لے لے لیا آپ آن باقی جو نا گاڑی میں جو ہوتا ہے خواتینے تو سور شراب مگر یہ کہ توڑا سے جو نا برداشت کرنا ہوتا ہے سفارے کا بھی ٹریفک ہوتا ہے توڑا کو لیٹ بھی ہوتا ہے انسان تو اس میں توڑا سے جو نا صبر کرے گاڑی ہم جم تسلیس کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اب جب آپ بس جلائیں گے تو ہم ضرور آپ کو دیکھیں گے اور بہت ساری دعایں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پروڑی کامیاب کرے آمین ناظرین ہمارے ساتھ پروڑیٹ ڈریکٹر سوہیب شفیق صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے پروڑیٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسا بنایا گیا ہے کیا تیم ہے اس کے پیچھے اسلام علیکم شیف اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ کتنی بسیں اب فلیچ میں یہ داخل ہوئے کیونکہ پہلے سے بھی پنگ بسز جو تھی وہ آن روٹ تھی ہیں یہ پروڑیٹ پہلے سے ہی چل رہا تھا آن تھا تو اب کتنی بسز شامل ہیں دیکھیں الحمدللہ جو پچھلے سال ہم نے پنگ بسز کا لانچ کیا تھا جب ہم نے اس وقت لانچ کیا تھا تو لوگوں نے سوالیاں نشان اٹھایا تھا کہ یہ پنگ بسز آپ نے لانچ تو کرتی ہیں چلیں گے بھی یا نہیں چلیں گی تو پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورمنٹ بھی مبارک بات کی اقتدار ہے اور ہماری وہ خواتین پیسنجر جنہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب کی ہے وہ تمام مبارک بات کی اقتدار ہے الحمدللہ ان روٹ پہ وہ بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں مزید دو روٹ کے اوپر بسز ہم اس وقت لے کے آ رہے ہیں پانچ پانچ بسز لا رہے ہیں آر تھری اور آر نائن کے اوپر اور اس وقت ہمارے پریویس روٹ کے اوپر تقریباً چھ ہزار خواتین پیسنجرز ہیں جو کہ ایوریج بیسز کے اوپر ڈیلی رائیڈر شپ کے طور پر ان بسز پر آن بورڈ ہوتی ہیں ان تمام بسز میں خواتین کنڈکٹر ہماری ایف سی موجود تھی ان تمام بسز میں بھی خواتین ایف سیز آ رہی ہیں ڈرائیور کے حوالے سے ہمارا ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے ومن امپاورمنٹ کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد ان تمام بسز کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی ایزا پائلٹ خواتین ہی آئیں گے اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت زیادہ بڑا کمپٹ لیول آ جائے گا کمپٹ زون میں آ جائیں گے تو جو ٹکٹ چیکر ہیں وہ بھی خواتین ہیں جی وہ بھی خواتین ہیں اچھا تو آپ نے یہ جو ومن امپاورمنٹ کا جو ایک پلان کیا تو اس میں جو بزرگ خواتین ہیں یا جو معزور خواتین ہیں ان کے لیے بھی کوئی جگہ مقصود ہے دیکھیں ہر بس میں معزور اور بزرگ خواتین کے لیے سپیشل سیٹس موجود ہیں ہماری جو نومل ادر بسز ہیں پیڈر روٹس کی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میل کنڈکٹرز ہوتے ہیں وہ اسسٹنس دے دیتے ہیں آن بورڈنگ کے اندر یہاں پہ ہم نے فی میل کنڈکٹرز کو ٹریننگ دی ہے کہ ان کو آن بورڈنگ میں اسسٹ کریں اور اس طرح کی تمام سہولیات جو بھی کسی جدید بس میں ہوتی ہیں وہ ہماری ان جدید بسوں میں موجود ہیں اچھا اگر کوئی ایسا آپ کا نمبر کمپلین نمبر یا کچھ ایسی چیز کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم آئے اور وہ کہاں کمپلین کرے تو کچھ ایسا سسٹم بھی ہے آپ کے بعد ہماری اپلیکیشن لانچ ہو چکی ہے اس پہ آپ کو نمبرز مل جائیں گے تمام بسز کے پیچھے ہاو آئی ایم ڈرائیونگ کے تحت ایک نمبر دیا جا رہا ہے ہمارا پیچھے مانٹرنگ ویڈیو سرولنس کنٹرول روم بھی موجود ہے اور اس وقت کال سینٹر بھی ہمارا پیچھے اسٹیبلش کر دیا جا چکا ہے پور فیسیلیٹیشن آف آل دے پیسنجر اچھا کوئی سب سیڈیز وغیرہ بھی دے رہے ہیں جیسے جو ورکنگ لیڈیز ہیں ظاہر ہے وہی زیادہ تر پیس کرتی ہیں پرابلمس تو ان کے لیے کوئی منتلی کوئی کارڈ وغیرہ کوئی ایسا سسٹم دیکھیں اس وقت گورنمنٹ آف سینٹھ نے کرایا رکھا ہی پچاس روپے پچاس روپے ایک تیس کلومیٹر کی جنرے کے لیے داٹ ایز بلیب نتھیں تو اس سے بہتر کیا سربیسز ہوں گی اس سے بہتر اور کیا سبسیڈی ہو سکتی ہے تو روٹس کتنے ہیں اس کے ابھی جو اب لانچ ہو رہے ہیں ان دو کے چلانے کے بعد ٹوٹل روٹس مانچ ہو جائیں گے پنگ بس سربیس کے اور کیا آئندہ کے کیا پروگرامز ہیں مزید اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ لوگ تو سوال کر رہے تھے کہ یہ چلیں گی بھی آنے اب تو یہ چل پڑی تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حکمات بہتر ہیں دیکھیں ہمارا جو پروجیکٹ سسٹینیبیلٹی موڈل ہے اس کے تحت ہم آنے والی تمام مین آٹریز کے اوپر پنگ بس سربیس لے کے آنگے انشاءاللہ یہ ایک آخری سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گی خواتین تو بہت خوش ہیں بہت ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں سن گورمنٹ کے بڑی تینک فول ہیں لیکن کیا مرد حضرات نے کہی کوئی اوبجیکشن تو نہیں اٹھا دیا ہمارے لیے بھی بلو بس آپ ارینج کریں ہمارے لیے بھی الگ بسس بس چلائیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ خواتین کسی فیملی سے ہی آتی ہیں تو ان کے جو مرد ہیں وہ بہت خوش ہیں جہاں تک ہے باقی تو جو ادر روٹس پہ بسس چل رہی ہیں وہ فیملی بسس ہی ہیں اس میں خواتین بھی اور تمام مرد حضرات ہوئی ہیں تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض ابھی تک تو نہیں آئے آپ اپنی خواتین کو یہ کہیں گے کہ وہ بھی ان بسس میں ٹرائول کریں دیکھیں جس طرح کی ائر کنڈیشن محول دوست اور سیکیور سربیس ہے کسی بھی خاتون کو سفر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے تو میں سب کو یہ سیجیسٹ کروں گا اس پروجیکٹ کو سسٹینیبل کرنے کے لیے ان سربیس کو ضرور استعمال کریں جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ان کی افادیت کا فائدہ بننے گا سیب صاحب ایک لاسٹ میسج دے دیجئے ان خواتین کے لیے جو ان بسس میں سفر کریں گے یا ان حالات کے لیے جب کوئی ناکھوچگوار واقعات ہے لوگ اپنا سارا اگریکشن جو ہے وہ بسس پہ نکال دیں دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بسس ہماری ہیں یہ بسس عوام کی ہیں یہ بسس پبلک کے لیے چال رہی ہیں کوئی بھی ان بسس کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ صرف عوام کو یہ تکلیف پہنچے گی تو اگریکشن کس بات کام اپنے ایسٹ پہ اپنی چیز کو کیوں چلائیں کیوں توڑیں اور میں خواتین کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس سربیسس کو بہتر کرنے کے لیے ہماری معاون رہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر سربیسسس ان کو فرام کریں بہت شکریہ صاحب صاحب آپ کا اپنے ٹائم دیا ناظرین ہمارے ساتھ پروجیکٹ ڈریکٹر موجود ہے صحب شفیق جی ناظرین ہمارے ساتھ ایم پی اے سادیا جاوید موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں اسلام علیکم سادیا کیسے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں سادیا یہ بتائیے گا آپ خود بھی خواتین ہیں خاتون ہیں اور خواتین سے ریلیٹڈ آپ کے بہت سارے میٹنگز بھی ہوتے رہتے ہیں آپ جانتی بھی ہیں ظاہر ہے اپنے سرکل میں بھی تو کیا کہنا ہے خواتین کا جب انہوں نے یہ سنا کہ پنگ بس ان کے لیے لانچ ہونے جا رہی ہے یہ بہت بڑا انیشیٹیف ہے جو ہم نے بادہ کیا تھا سندھ حکومت نے کہ خواتین کو تحفظ دیں گے خواتین کو ان پاور کریں گے تو یہ اس کی ایک رشکشندہ مثال ہے اور جو بیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے بی بی شہید نے ویمن پولیس ٹیشن ویمن بینک دیئے تھے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس وقت کی سندھ حکومت جو ہے وہ پنگ بس سرویس دے رہی ہے جو بہن بیٹیاں گھروں سے نکلتی تھیں چاہے وہ کام کے لیے جاتی تھیں چاہے تعلیمی داروں کے لیے وہ ساری ان کو ایک احساس تحفظ دیا جائے گا جو تکلیفیں وہ اٹھاتے تھے جو تکلیفیں وہ اٹھاتی تھیں سفر کے دوران یہ پنگ بس سرویس جو ہے ان کو ختم کرے گی اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے جب پہلے پنگ بسز لانچ ہوئی تھی تو سوال اٹھا دیا گیا تھا کہ لانچ تو ہو گئے اتنا پیسہ بھی انویسٹ کر دیا گیا لیکن یہ چلیں گی یا نہیں چلیں گی اس کے بارے میں اب جب دوبارہ فلیٹ میں تیرہ بسیں مزید چامل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت کامیاب پروجیٹ ہے نیٹی بہت کامیاب منصوبہ ہے دیفنیٹلی یہ بہت کامیاب منصوبہ ہے جب بھی ڈیمانڈ ہوئی ہے اس کی اور ڈیمانڈ کے تحتی روٹ بڑھائے جارے میرے حساب سے ابھی بھی بسز کم ہیں روٹ کم ہیں بڑھانا چاہیے کیونکہ میری بہن ماں بہن بیٹیاں بہت سارے پورے شہر سے نکلتی ہیں اور جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور بڑھانا چاہیے اور کیا اقدامات ہونے چاہیے آگے کے لیے کیا اسی پروجیٹ کو آگے اور آگے بڑھا کے مزید کتنے روٹس آگے بڑھ رہا ہے بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ انیشیٹیو بڑھائے جا رہے ہیں لوگوں کے ٹرانسپورٹ کی جو شکایت تھی ہم سے سندھ گورنمنٹ سے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی بچہ سالیہ آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے اور میں جلدی جلدی سوال کری ہوں اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی یہ تو وہ آپ نے کام کیا سندھ گورنمنٹ نے خواتین کے لیے خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اپنے منصوبوں کی خود یہ پنگ بس سرویس آپ کا اپنا منصوبہ ہے اس کو لک آفٹر خود کریں اس کی دیکھرے خود کریں اور اس میں مزید بہتری کے لیے اپنی تجاویز دیں اور اس کو اپنا منصوبہ سمجھ کر اس کو استعمال کریں بہت شکریہ سادیہ جاویز صاحبہ آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ انفرمیشن سیکرٹری کراچی مسارت نیازی صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مسارت صاحبہ کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ آپ زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں بلکل میں بلکل بہت خوش ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر خاتون خوش ہوگی جو کہ بس اس کے دھکے کھا کھا کے پیٹ اپ ہو چکی ہوگی نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں یہ خواتین کے لیے یہ لازمی نہیں کہ پاکستان بھی بس پارٹی کی خواتین اس کو خوشی کا اظہار کریں یا وہ اپریشیٹ کریں میں سمجھتی ہوں اس شہریں کراچی کی ہر خاتون اس عمل کو اپریشیٹ بھی کرے گی اور وہ اس چیز کو سرائے گی کہ میرے شیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو وعدہ کیا اس کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان پانچ سالوں میں جتنے بھی میرے شیرمن نے وعدے کیے تھے الیکشن کے دوران وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہم شہید محترمہ بے نظیر بٹو صاحبہ کے ویجن کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی مشہور ہے کہ خواتین کو امپاور کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہی ہے تو یہ خواتین کیلئے جو ٹرانسپورٹ لے کر آئیے پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور وہ بھی خواتین کا خوبصورت کلر پنگ پلس جو ہے نا بہت کم اماؤنٹ میں نہیں پچاس روپے میں اے سی کے اندر اور پھر اے سی ہو یا نہ ہو خواتین جو کمفرٹیبل جو ہے نا صرف اور صرف خواتین بیٹھ کے ٹراؤل کر رہی ہیں وہ میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس بھی کریں گی اور اپنے آپ کو سیف بھی محسوس کریں گی یہ جو عملہ ہے آپ کا ان بسس کا یہ بھی خواتین ہی ہے جی اس میں خواتین ہی عملہ بھی ہے خواتین کا اور باقاعدہ انہیں ٹریننگ بھی دی گئی ہے کہ تاکہ کوئی کسی قسم کی کسی بھی قسم کی خاتون کو کوئی پریشانی ہے پرابلم ہے تو وہ اور بھی سیف طریقے سے اور سیکیور طریقے سے ٹراؤل کر سکیں کیونکہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین اس بس کا حصہ ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوچیں گی کہ ہم ذرا آرام سے چلے جائیں یا سہولت سے چلے جائیں تو جو ٹولرنس لیول ہے وہ چیکٹ ہے آپ کے سٹاف کا جی الحمدللہ بالکل ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں نے کہ جیسے کہ آج جو افتتا ہوا جا رہا ہے کورنگی کا اور کورنگی کے اندر میں اکثر دیکھتی تھی جو ٹرانسپورٹ ہماری چل رہی ہوتی تھی وہ ناکافی بھی تھی اور وہ سہولیات نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی اس کام کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے بہت زبردست اقدام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا اس کی لیڈرشپ کا اور میرے جیسی بندی تو اسے سلوٹ ہی پیش کر سکتی ہے آپ خود بھی سفر کریں گے اس میں آف کورس کیوں نہیں کریں گے یہ کیا بات ہوئی کہ میں نہیں سفر کروں گی نہیں آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے اور محترمہ شہید بن عزیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کے مطابق خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے اتنا زبردست کام اور جب یہ شروع ہوا تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو لوگوں نے بڑے سوال اٹھائے تھے اب تو ان کے مو بند ہو گئے ہوں گے دیکھیں سوال وہی اٹھاتے ہیں اور تنقید وہی کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی جو وعدے کرتی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے جو ہم نے وعدہ کیا ہم نے اسے پورا کیا میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی بس جو چل رہی یہ ٹرانسپورٹ چلی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کے لیے نہیں ہے تمام ان بہنوں کے لیے تمام ان بیٹیوں کے لیے جن کو مسائل تھے یہ سب کے لیے بہت شکریہ مسئلت نیازی صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس نے شور اغل میں اتنا زبردست آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے خواتین کے لیے آگے مزید کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہونے جائے دیکھیں یہاں پہ پنگ سرویسز جو ہیں اپنی بہنوں ماں اور بیٹیوں کے لیے شروع کی گئی تھی اور اس کی بہت اچھا پذیرائی ملی اس لیے اس کی اب نئے روٹ بنائے گئے ہیں اور جس طرح بسز کی اویلیبلیٹی ہوتی جائے گی یہ روٹوں میں اضافہ ہوگا بلکہ اس دفعہ جو ڈرائیور ہیں وہ بھی لیڈیز ہیں اور جو ان کے کنڈکٹر ہیں وہ بھی فیمیل ہیں تو ایک اچھی سرویس ہے اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ جو سوبے کے دیگر ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں بھی سر جی محترمہ شہید بنظیر بھٹو صاحبہ کے ویجن کو آپ اتنا آگے بڑھا رہے ہیں خواتین بڑی تینک فول ہیں آپ کے اس اقدام کے لیے تو کہیں مرد حضرات کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کریں ہمارے لیے بھی بلو بس کا انقام دیکھیں مردوں کے لیے اور اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور آرڈرز ریپلیس کیے گئے ہیں جس طرح ہی وہ یہاں پہ پہنچیں گی ان روٹوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا سر جی ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ وہ خواتین جو اس میں ٹرائول کریں گی ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ بلکل ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں سفر کریں گی وہ اپنے آپ کو سکوئر سمجھیں اور اب تو عدی فریال ٹالپور صاحبہ کی خصوصی جو انہوں نے ہدایت کی کہ دو ماہ کے لیے یہ سروس بلکل مفت ہے بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ہماری پائلٹ موجود ہیں اور سب سے ایک پراؤڈ مومنٹ یہ ہے کہ یہ فیمیل ہیں اور میں ضرور ان سے بات کرنا چاہوں گی اور ان کے ویوز آپ تک ضرور پہنچا ہوں گی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام شفاک ہے شفاک کیسا فیل کر رہی ہیں آپ مطلب یہ تو کہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے یہ چیزیں جب ایک پائلٹ کی سیٹ پہ کوئی فیمیل آتی ہے تو اب پاکستان اور کراچی کی سڑکوں پہ اگر فیمیل پائلٹس ہوں بسس کی تو کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میری خواہش تھی ڈرائیونگ سیکھنا یہ خواہش میری پوری ہو گئی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر کہ بہت ساری ماں بہنیں بیٹھیاں جو گھروں سے نکلتی ہوں نے آپ کو اپنی ان کی منزل تک پہنچانا ہے تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی قوت رکھتی ہیں آپ بلکل اس ذمہ داری کو اٹھانے کی قوت رکھتی ہوں خواہش تھی اور لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ کمفیٹیبل رہے فیمیلز کمفیٹیبل رہے اس بس میں کیونکہ جب میل بھی میل نہ ہو تو فیمیلز کمفیٹیبل رہیں گی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو ان کی منزل تک پہنچان گی انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے سین گورنمنٹ کے طرح سے کوئی کورسز وغیرہ کروائے گئے ہیں سپیشل کورسز جی ہمارا ڈھائی مہینے کا پورس تھا پہلے موٹر میں پولیس نے سکھائی ہے اس کے بعد ہمیں میران ڈیپو میں ٹریننرز نے ہمیں ٹریننگ دیئے ڈھائی مہینے کے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے اور پورے ہم ٹرائیور بن چکے اور وہ پہ بھی نکلیں گے وہ خواتین جو کہ ان بسز میں ٹرائیول کریں گی ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کیونکہ ہر طبقہ فکر سے وہ خواتین ٹرائیول کریں گی وارکنگ لیڈیز بھی سٹوڈنٹس بھی اور بھی بہت سارے بچوں والی عمر رسیدہ مازور بھی تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ٹرائیول کریں اور دیکھیں کہ ہم فیمیل بھی بہت آگے جا سکتے ٹھیک ہے ہماری کانفیڈنس دے کہ وہ ہمارے ہمیں اور آگے کرنے کی وہ کریں کہ ہمارے اندر بہت کانفیڈنس ہے ہم مرد کے شانہ پشانہ کھڑے ہو سکتے بہت شکریہ آپ کا کہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ ایک خاتون جو کہ اس وقت بس کی پائلٹ ہے اور زبردست قسم کی یہ بس ہے اور یہاں پر اور بھی بہت ساری ہماری پائلٹ خواتین اور عملہ جو موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیسا انہیں پیل ہو رہا ہے مجھے شوق تھا درائیویں گا اور الحمدللہ میں نے درائیویں گے اور اس کنڈیشن میں آگے اپنے فور ویل چلا سکتی بغیر پریشانگی کے اور آپ لوگ کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس میں ٹولرنس لیول کو بڑا کی رول ہے کہ آپ کا برداشت قوت برداشت ایسی ہوں چیئے کیونکہ ہر طرح کی خواتین سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا تو اس کے لیے تیار ہیں منٹلی کے ہر طرح کی سیٹویشن کو ہنڈل کر لیں گے جی بالکل تیار ہے ہر قسم کی سیٹویشن کو ہم ہنڈل کر سکتے ہیں وی آر فی میلز اور ہر پریشانی کا حل بھی ہم خود نکا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ یہاں پر اتنی ساری جو خواتین بیٹھی ہیں ان میں پائلٹس بھی ہیں اور ٹکٹ چیکرز بھی ہیں اور وہ بڑا خوش ہیں اور بہت ہیپی ہیں یہ سوچ کے کہ وہ بہت بڑا کام کریں بہت اچھا کام اچھا آپ بھی پائلٹ ہیں بس کی آپ تو بہت نازک سی چھوٹی سی مجھے نظر آ رہی ہیں مطلب اتنی کم سے نہیں ہوئے ہاں جی عورت دیکھنے پر تو نازک ہوتی لیکن وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ایک مردوں کے مقابلے میں جو مسافر خواتین ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی مسافر خواتین کو میں یہ میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ یہ ان کے لئے بہت کمفرٹیبل ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ اس میں ٹرائول کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی کرو ہوگا وہ سارا فیمیل ہوگا بہت شکریہ آپ کا حضرت ہم یہاں پر آئے اور ہم نے اس پورے ایونٹ کی کوریج کی اور جو چیف گیسٹ ہیں اس پورے پروگرام کی وہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ یہاں پر موجود تھی ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی جبکہ جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں شرجی لینام میمن انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی آپ نے بہت اچھی تقریب کا انقاد کیا گیا بہت سارے فلمی ستارے بھی یہاں پر موجود تھے اور جن لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ان سب کا یہی خیال تھا کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے سندھ گورمنٹ کا ان خواتین کے لیے جو کہ بسوں میں دھکے کھاتی تھی اور جو کہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرتی تھی اب یقینا ان کو ان مسائل سے تو نجات ملنے ہی والی ہے اور نئی بسیز جو ہیں وہ اس پنک بس کی فلیٹ میں شامل ہوں گی اور یقینا وہ تمام خواتین سندھ گورمنٹ کی بہت زیادہ تینک فل ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میسیج بھی ہے کہ یہ بسیز ہماری ہیں یہ سسٹم ہمارا ہے تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ریلیٹ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے ایسٹس کو نقصان نہ پہنچائیں یہی میرا میسیج ہے اسی کے ساتھ شمائلہ نماز کو اجازہ دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نکے بار